اسلام علیکم جی آج کابینہ کا جلاس ہوا اور کابینہ کا جلاس آپ کو پتا ہے کہ وہ تقریباً اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کا ایک نمائندہ جلاس بھی کنسیزر کیا جاتا ہے کیونکہ تمام پارٹیوں کی کابینہ کے اندر نمائندگی موجود ہے وہ تمام پارٹیاں مل کے بیٹھتی ہیں فیصلے کرتی ہیں آج فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فنانشل ایمرجنسی کا اعلان کیا جائے اور فنانشل ایمرجنسی کا اعلان یوں کیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو لگجری آئیٹم ہیں ان کی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی لگا دی گئی آپ اگر میرے ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں آہ تو بہت اچھا ہے وہاں پہ میں بڑا انٹرٹینمنٹ کا سمان رکھتا ہوں لیکن اگر آپ مجھے نہیں فالو کرتے تو میں اپنے وہ ٹویٹس دھورا دیتا ہوں جو میں نے کیے تھے کچھ چار دن پہلے اس میں میں نے ارض کیا تھا کہ چار ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ ہماری لگجری آئیٹمز جو ہیں وہ مختلف طریقوں کی آتی ہیں جس کے اندر ایک ارب ڈالر پونہ ایک پونہ ایک ارب ڈالر جو ہے اس کے جو ہیں یہ جو لوگ امپورٹڈ مکھن اور چیز اور اپنے شیروز کی خوراکینز جو امپورٹ کرتے ہیں اس کو تو فوراں بند کریں نا کیونکہ فوجی فاؤنڈیشن نے میرا خیال ہے کہ یہ شیرو کی خوراک کا ایک قدر پلانٹ لگا لیا ہوا ہے تو وہ لوکل خوراک دیں اس کو تاکے اب کیا کریں امپورٹڈ کتہ ہوتا ہے تبیلیتی کتہ دیکھتی تے دیسی چیکنٹ نہیں نا وہ ساکت دیا چھنٹ ٹھیک ہے لہٰذا اس کے لیے امپورٹڈ غزہ آتی ہے تو حکومت نے کہا کہ نہیں پائنا ہون نہیں آئے گی ٹیشو بھی ہیں جی اس کے اندر تو ڈھائی ارب ڈالر کا تقریباً میک اپ کا سمان ہے ٹھیک ہے خواتین کے بناو سنگار کے لیے جو امپورٹ ہوتا ہے آج آج جی اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی گاڑیاں ہیں ان کی امپورٹ بھی بین کر دی گئی ہے موبائل فون جی موبائل فون جو ہیں وہ تقریباً تین ارب ڈالر کے وہ ہیں جو پاکستان میں امپورٹ ہوتے ہیں وہ بھی لگجری آئٹم میں شمار کر کے ان کے اوپر بھی پبندی لگا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آئٹم ہے یہ کرنا کیوں ہوا یہ تقریباً آٹھ ایک ارب ڈالر کا فنانشل امپیکٹ رائے گا یعنی آٹھ ارب ڈالر کا ہمیں ذرہ مبادلہ نہیں چاہیے ہوگا اگرچہ یہ چیزیں رکیں گی نہیں اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدا جائے گا اور اس کی سمگلنگ ہوگی ہینڈ کیری کے ذریعے اور بہت سارے لاہور کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بزنس یہی کرتے ہیں ان کو کھے پیا کہا جاتا ہے وہ تھائی لینڈ جاتے ہیں وہ ہانگ کانگ جاتے ہیں وہ بینک آکھ جاتے ہیں بینک آکھ تھائی لینڈ کا دارال حکومت ہے اور وہ وہاں سے چیزیں لے کے آتے ہیں پہلے دبائی میں بھی جایا کرتے ہیں لیکن اب دبائی میں پرائسز بڑھ گئی ہیں ادھر چونکہ چائنہ کا مال آیا اب تو چائنہ ڈرک چلے جاتے ہیں جی یہ گانگ جو اور یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے سستی چیزیں ہینڈ کیری کر کے لے آتے ہیں ہینڈ کیری کرنے کا ہے نا جی مطبع آپ نے اگر ایک مٹھی بھر بھی جو وہ کیا کہتے ہیں جی ہارڈ ڈسک جو ہوتی ہیں ہارڈ ڈرائیو جو ہوتی ہیں وہ چپ جو اس کے اندر موبائل کے اندر ڈائی جاتی میں جی نون ٹیکنیکل کا نون ٹیکنیکل سا آدمی ہوں وہ اگر مٹھی بھر بھی لے ہیں تو لاکھوں روپے کی تو وہ ہوتی ہیں تو جیب میں ڈال کے لوگ لے آتے ہیں تو ہینڈ کیری اس طرح ہوتی ہیں چیزیں تو اسی طرح بہت سارے آٹو پارٹس بھی ہینڈ کیری ہوتے ہیں تو یہ یہ ایک جو ہے ان کے اوپر پبندی لگا دی گئے پبندی لگانے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی ہے اب اس سے ایک سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے یقیناً اس کا جواب تو مل جائے گا کہ جس اس ملک کے اندر آئی ایم ایف گیا ہوتا ہے یا اس نے جانا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کھولنے ایمپورٹس کھولنے کی بات کرتا ہے کیونکہ جن کا نمائندہ آئی آئی ایم ایف ہے یا آئی ایم ایف کے بورڈ کے اوپر جن کی میکسیمم نمائندگی ہے ان کا مفاد اس میں ہے کہ ان کی چیزیں اس ملک میں آئیں تو آئی ایم ایف اپنا پیکج لے کے اپنا پروگرام لے کے جہاں بھی بھی جاتا ہے وہاں پہ وہ جا کے پہلے تو کہتا ہے جی اپنی ایمپورٹس کھولیں تاکہ آپ کے اوپر زیادہ برڈن پڑے اور ہم آپ کو زیادہ ٹرمزن کنڈیشن ڈکٹیٹ کر سکیں تو اب جو یہ والا سلسلہ ہوا ہے تو اس سے مجھے ایک شک پڑ گیا ہے کہ کہیں موجودہ حکومت کا آئی ایم ایف سے جو مزاترات ہیں وہ کھٹائی میں تو نہیں پڑ رہے کہ مطلب کہ اس نے آئی ایم ایف کو جو آئین کریں مفتا صاحب تو پڑا چلے کہ آپ سینکیو ویری مچ کہنا ہے اور سلام علیکم کہہ کے آئین ہے یہ میرے ذہن کے اندر ایک شک ابرا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے تو اپن اپ کی بات کرنی ہے اور انہوں نے ایمپورٹ کو کر دیا بان ٹھیک ہے لگجری آئیٹم کے نام کے اوپر کافی ساری ایمپورٹس ہیں ان کے لیے ذرہ مبادلہ جاری نہیں ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ چیزیں آئیں گی نہیں وہ ایمپورٹر اگر اوپن مارکیٹ سے ذرہ مبادلہ ارینج کر لیتا ہے تو وہ وہ چیزیں ایمپورٹ کر سکے گا سسٹم تو قائم ہے نا سپلائر بھی اپنی جگہ پہ ہے ایل سی بھی کھل نہیں ہے تو ایل سی دبائی میں کھل جائے گی چیز یہاں پہ ڈلیور ہو جائے گی ہے ہاں ہو تو یہ ملک کیونکہ اس کے اوپر ڈیوٹی بھی اسیسمنٹ بھی تو نہیں نہ ہوگی جب اس کی ایشیا کی جو ایمپورٹ ہے وہ بین ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر ڈیوٹی آئیٹم ڈیوٹی نہیں چارج ہو سکتی نا تو پھر اس کو میس ٹیک لیریشن کی جاتی ہے ٹھیک ہے موبائل مگواہ کے آپ کہتے ہیں میں نے کمبل مگواہیں ہیں اور کسٹم بھالوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ انہیں موبائلی مگواہیں ہیں لیکن وہ بھی کمبل اسیس کار کے نا تو کلیر کار دیتے ہیں اور اپنی دنیا بنا لیتے ہیں اور آپ کی آخرت برواد کر دیتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک تو انہوں نے یہ بات کہی دوسری بات جو تھی جو مریم اور انگزیب چھوٹی مریم میں انہیں کہتا ہوں چھوٹی مریم جو ہیں انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں میں نے کہا کہ وہ بھی آپ کو ان کی جو پریس کانفنس جو ہے اس کا بتا دیا جائے اچھا مریم نے ایک بات جو ہے وہ کہی اور وہ پہلے تو صرف وہ کہتے رہے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے اپنا ران صنع اللہ صاحب پہلے تو وہ ران صنع اللہ صاحب کہتے رہے ہیں اب آج وہ مریم اور انگزیب نے بھی کہی اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت کے اندر ان فسادیوں کو سڑکوں پہ نہیں آنے دیں گے اور اب اگر وہ سڑکوں پہ نہیں آنے دیں گے تو وہ پھر آپ ہمیں سڑکوں پہ نہیں آنے دیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ ازادی کیسے حاصل کریں گے ہیں آپ ہم اگر ماریں گے تو ہم جو ہے وہ انکلاب کیسے لائیں گے تو آپ اگر سڑپنگوں پہ آئیں گے نہیں آنے دیں گے تو ہم پھر ازادی کیسے حاصل کریں گے یہ تو پھر بنتا ہے نا جی ان کا رونا تو عمران خان نے ایک طرف جو ہے وہ فوج کو جو ہے وہ امیر جعفر کہا ہے فوجی جو جرنیل ہیں جو مطلب کہ بڑے جو ہیں بڑے دو جو ہیں ان کو جرنیل کہا ہے آ ساری میرا اپنا وہ کیا جی سراج الدولہ کا امیر جعفر کہا ہے اور ساتھ میں ان کی فیملیوں کو بھی دھرنے میں شرکت کی دعوت دے دی ہیں تو مجھے وہ اپنے دوست یاد آگئے جم خانہ والے کہ جو شخص اسے سب سے زیادہ ڈونیشن دیتا ہے یہ سب سے زیادہ اس کو ظلیل کرتا ہے اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھ کے اسے سب سے زیادہ ظلیل کرتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ ڈونیشن دیتا ہے اس کے سب سے زیادہ سب سے بڑے ڈونر اگلی بات سن لیجئے اس کے سب سے بڑے ڈونر اس شہر کے اندر میاں شریف صاحب تھے اور ان کی بہو تھی اور اس نے ان کو قبر موت کے بیڈ پہ نہیں بکشا ٹھیک ہے اس کے چمونے اس کے نجائز اولاد جو ہے اس کے جو کارکن ہیں وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر اس کی ویڈیوز بنانے پہنچ گئی تھی اور وہ خود بھی مر گیا جہنم رسید ہو گیا کینسر سے ہی مرا نعیم الحق اس نے کہا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے یہ ڈراما کار رہی ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے اس نے یہ بکواس کی تھی یہ بکواس قبر تک جائے قبر میں جائے گی اور آخرت تک اس کے ساتھ جائے گی اس کی بدزبن نہیں جائے گی ٹھیک ہے اور وہ جو سٹاف افسر تھا چیف افسر چیف سٹاف افسر جو بھی تھا جو آج کل یہ شباز گل ہے اس نے یہ بکواس میڈیا پہ بیٹھ کے بڑے تردد کے ساتھ فرمائی تھی ٹھیک ہو گیا اب جو ہے وہ مطلب کہ یہ اپنی جگہ کے ایک اوپر حقیقت ہے تو اب دیکھئے آج مریم جو ہے اپنے جلسے میں ان تمام باتوں کا کیا جواب دیتی ہیں اس کے علاوہ مریم بڑی مریم مریم نواز شریف کی بات ہو رہی ہے تو مریم بورنگ زیب نے اور بھی تمام سوالوں کے جوابات دیئے لیکن جو ہے وہ اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس جو ہے مصدق ملک صاحب نے اور ہمارے دوست جو ہیں خرم دستگیر صاحب نے بھی فرمائی اور انہوں نے اس کے اندر بتایا کہ ہم نے مائی جون اور جولائی کے لیے پورا فیول کا انتظام کر لیا ہے اور جو ہے وہ لیکن یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ زیرو لوڈ شیڈنگ پہ تو ہم نہیں آ سکیں گے دوبارہ جو ہم یکم مائی سے بارہ مائی تک رہے ہیں اب وہ ہم واپس کبھی نہیں جا سکیں گے کیونکہ فیول کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ فیول کے لانگ فرم کی آرڈر نہیں دے گئی کہ اس نے بتایا کہ چار سو ایم ایم سی ایف ڈی چاہیے تھا تو یہ خرید تھے تھے ڈیٹھ سو ایم ایم سی ایف ڈی مطلب کہ اگر سبب پانچ سو دس چاہیے تو انہوں نے ایک سو اسی خریدا حالانکہ کانٹریکٹ کے تحت ہمیں پانچ سو دس ہی امپورٹ کر سکتے تھے آرڈری پلیس نہیں کی اب بعد نہیں تھی تھوڑا فیول آئے گا آہ آل انجی کا تو پھر فرنا سائل سے ہم چلوائیں گے اور فرنا سائل سے چلوائیں گے خسرو بختیار کے تو خسرو بختیار جو ہے وہ خود بھی کمائے گا اور ہمارا ایسہ بھی بنی یالا پہنچائے گا یہ والا فارمولہ چلتا تھا اس وقت تو وہ انہوں نے کہا کہ آرڈری پلیس نہیں کیے ہوئے تو اب ہم آرڈر بھی پلیس کر رہے ہیں اور سپورٹ بائنگ کر رہے ہیں مہنگی ایل این جی کی تیسی ڈالر تیسی ڈالر کی چوبیس ڈالر کی جو کہ اگر ہم کانٹریکٹ کے تحت آرڈر پلیس کرتے تو ہمیں آٹھ ڈالر چھ ڈالر سات ڈالر کے اندر وہ ملنے تھے اپنے کانٹریکٹ کے تحت جو ان کے کانٹریکٹ ہیں پھر انہوں نے یہ بھی بتایا جو گیسیفکیشن کے پلانٹ ہیں جو چالیس سنٹ والا پلانٹ ہے وہ بند کروا کے پچانویں سنٹ والا پلانٹ چلایا گیا اور اب یہ اربوں روپیہ کس کی جیب کے اندر جاتا رہا اس دوران یہ کسی کو نہیں بتا تو یہ وہ لوٹ مار تھی جس کی اندر انہوں نے نشان دی کی ہم بھی اس کے اوپر وقتاً فوقتاً نشان دی تو کیا کرتے تھے اپنے پروگرام دادا پوتا شو کے اندر لیکن یہ ہے کہ آج وہ افیشلی انہوں نے تصدیق کر دی انہوں نے کہا جی کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس کہ یہ اگر ایک ایک کانٹریکٹی کی ضرورت ہے اور آپ کو دستحاب بھی ہے کانٹریکٹ کے تحت آپ لا بھی سکتے ہو تو وہ آپ کو سستی بھی مل رہے یہ تو آپ لیتی کیوں نہیں ہے وقت کے اوپر آرڈر کیوں نہیں پلیس کرتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آئی اور سمجھ کیسے آئے سر اگر آپ نے مصدق ملک صاحب آپ نے دیاری لگانی ہو تو آپ کو سمجھ آئے نا ادروایس تو آپ کی عقل کے اندر یہ معاملہ فٹ نہیں بیٹھے گا بارال جی پاکستان کے اندر فنانشل ایمرجنسی انوے لانچ ہو گئی ہے لیکن تمام لوگوں کی جو تمام مقتدر حلقے ہیں ان کی خواہش کے باوجود بھی اور چونکہ ان کو اکانومی کا بہت پتا ہے اور چونکہ انہوں نے چند ایک ٹریڈر کو کبھی ڈیل کر لیا تھا اپنے کیریئر کے دوران اور سمجھتے ہیں کہ ان کو اکانومی کا بہت زیادہ پتا ہے ٹھیک ہے اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پچاس رپے لیٹر بڑھائیں اور یہ میجے اگر پی ایم ایل این کے لوگ بتاتے تو میں یقین نہ کرتا یہ انسار عباسی صاحب نے بتائے ہیں جو کہ ایدر وائز ایک سوفیسٹیکیٹڈ شیخ رشید ہے وہ بھی ترجمان ہے ٹھیک ہے نا انسار عباسی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ادھروں حکم آ رہا ہے جی کہ پٹرول دی قیمت بڑھا ہوتا ہے چاچو ڈٹے آیا ہے اور جتنی پی ایم ایل این وہ رل کے چاچو کی چھترول کر رہی ہے یار کیا ٹریجڈی ہے ویسے ٹریجڈی اس کو ٹریجڈی کہیں کیا کہیں پوری پی ایم ایل این پانی لے کے وہ اپنی لیڈرشپ کے نال کھ لو وہ یار لیڈرشپ جو ہے وہ احمق ہے وہ آپ کو نہیں بتاتی تو کم از کم آپ کو ریڈی کر لو بیٹوین دی لائن کے کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے تو اب پتا چلا کہ ارلی الیکشن جو ہے اس کا پریشر کہاں سے آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے کہ آئیں آپ چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں گالیاں کھائیں اور جوتے کھانے کے لیے عوام کے پاس جائیں اور ہم پھر اپنے مہاتمے کو کیونکہ وہ کرش ہے اس کا ہم اس کو پھر دو تہای اکثریت پر لے کے ہیں اچھا سازشی تھیوری کیسی ہے جو میں تخلیق کی تھی بہر بظاہر تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے اور کوئی مطلب نکلتا ہے تو میری رہنوائی فرما دیجئے گا اس ویلوگ کے نیچے آ کے میں نے آج جو ہے وہ جو دن میں جو میرات کو جو دو ویلاغ چڑے ہیں ان کی ہیڈ لائن ہم نے ایسی لگائی تھی جو اس وقت افوائیں گھوم رہی تھی اور ہم نے ان افوائوں کو آج کے اپنے یہ جو بعد میں ہم نے دو ویلاغ کی ہیں ان کے اندر ایکسپلین کیا ہے کہ افوائیں کون پھیلا رہا تھا اور کہاں سے پھیلوائی جا رہی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا چاچو کو زیرے دباؤ لانا اہم شخصیت ہے بھائی جان کا دباؤ وہ برداشت کر رہا ہے چاچو کو سننا پڑتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا شباز کہ نا پنگل ہے اسی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ تمہیں پڑھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اچھا اپنے کلیک سے یہ سننا ملتا ہے کہ اس کو پرائم میسٹر بننے کا شوق تھا اتنا بڑے اکھلی میں سر دے لیا ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے پریشر آ رہا ہے کہ قیمت بڑھاؤ اور گھر جاؤ اور چاچو جو ہے وہ سب کو مینٹن کر رہا ہے ٹھیک ہے نا ایسے ہی نہیں بندہ دو دو تین دن شادیاں نے با سکتا یہ پریکٹس کی ہوئی ہے چاچو نے ملٹیپل پریشر لینے کی پریکٹس ہے چاچو کی بہت زیادہ چاچو اسی پریکٹس میں آپ نے خوصہ صاحب کو نراز کر لیا وہ بڑے بھائیان کو تل گئے تو آپ خوصہ کی باقیات آپ کو تلنے کے لیے آ رہی ہیں مطاعت ہو جائیے گا اللہ آپ کو آسانیاں تا کرے جی اور آسانیاں جاتے جاتے ایک بات وہ بنیادی طور پہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہیں وہ کیوں ایکٹیو ہو گئی ہے تو عدلیہ اس لیے ایکٹیو ہوئی ہے کہ کچھ جاج سپریم کورٹ میں پوائنٹ ہونے ہیں اور چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو مجبورے محض پاتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے لوگ نہیں لا پائیں گے تو وہ حکومت کی عام ٹویسٹنگ کر رہے ہیں کہ حکومت کے پاس جو وزیر قانون کا ووٹ ہوتا ہے اس کمیٹی کے اندر اور اٹارنی جنرل کا جو ووٹ ہوتا ہے یا ایڈوکورٹ جنرل ملہ جو لا آفیسرز کے جو ہوتے ہیں اور جو کہ وزیر قانون کا اور سیکرٹری قانون کے جو ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں جی ووٹس وہ ان کی طرف ہو جائیں جو کہ اس وقت تک نہیں ہیں اور وہ اپنی مرضی کا بندہ نہیں لاسکتے تین ججز کی اپوائنٹمنٹ ڈیو ہے اس لیے انہوں نے عام ٹویسٹنگ شروع کی ہے حکومت کی کہ حکومت آ کے پوچھے سر کی ہے انہوں نے دسا کہ میں اپنی مرضی سے دیا جلانے میں نے سپورٹ کروں ٹھیک ہے باہر کانسل بھی اس کے اندر ہوتی ہے اور باہر کانسل ڈھٹی ہوئی ہے ان ناموں کے اوپر جو محصوف اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں وہ بھی کوئی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جیسے ہی نابغے ہیں جو وہ یہ لوگ اوپر یا وہ ملیب فاروق جیسے کیا ہے جی ملیب جیسے ہی وہ کوئی ماشاءاللہ عالی شخصیات ہیں جن کو یہ لے کے آنا چاہ رہا ہے اور اس لیے حکومت کی عام ٹویسٹنگ کر رہا ہے اور یہ جو آترات بینچ بن گئے ہیں یہ سارے اس کے شاکسانے اب تک کے لیے اتنا ہی جی اللہ آپ کو آسانیہ اطاق کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطاق کرے